بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری یوڈیوب فیملی میری رب سے دعا ہے کہ میرے تمام دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور مسکراتے رہیں آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنانے میں بہت آسان ٹیسٹ میں لا جواب ہیلڈی پالک رائس کی ریسپی ویٹ لاز کرنے والوں کے لیے یہ ڈیلیشیس سی پالک رائس کی ریسپی ہے ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دوبانا مت بھولیے گا بہت جلدی بن جانے والے یہ پالک رائس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا براؤن پیاس پالک کے پتے بوائل رائس نمک اپنے ٹیسٹ کے لیے ہاتھ سے شامل کر لیں کالی میچ پاوڈر آدھا چائے کا جمبر لال میچی پاوڈر ایک چھٹکی نٹس آپ جو شامل کرنا چاہے میں نے کاجو کیے ہیں آپ جو اپشنل ہے یہ ایک کپ لیں گے بناز پتی رائس آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیں گے پانی میں ایک کپ پین میں پانی شامل کیا ہے اور نمک ڈال کے پانی کو بوائل ہونے دیا ہے جب بوائل ہونا سرارڈ ہوگا پانی تو اس میں بھیگے ہوئے چاولوں کا پانی نکال کے اُبھلتے ہوئے پانی میں ہم نے یہ چاول شامل کرنے ہیں اور ایک کنی رکھ کر ہم نے اُبال لینے ہیں مزیدہ سے بوائل رائس تو ریڈی ہیں نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے پین میں جائے گا آئل اور سب سے پہلے ہم نے پیاس کو براؤن کرنا ہے لائٹ سے پیاس کو کلر آنے دیں گے جیسے ہی پیاس کا کلر آئے گا آئل میں سے نکال کے اس کو کھلی پلیٹ میں رکھ دیں گے تاکہ تھنڈے ہو جائیں اور کرسپی ہو جائیں تو پالک رائس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے پالک کے پتے ڈنڈیاں ہم نے تمام نکال دینی ہے ان کو ریموف کر دیں گے اور جسٹ ہم نے پالک کے پتوں کی باریک کٹنگ کا لینی ہے چاہیں تو مکسی میں پیس کے پھر بھی پیس بنا کے شامل کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح سے رائس کے اندر پالک کا ایک بیٹر سا ٹیسٹ ایک ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اور امید ہے آپ کو بھی اچھا لگے گا باریک باریک پالک کٹ لینی ہے جس آئل کے اندر میں نے پیاس کو براؤن کیا تھا اسی آئل کے اندر باریک کٹی ہوئی پالک شامل کر دوں گی پالک کو تھوڑا سوفٹ کر لینے کے بعد تیز آنچ پہ اس کا پانی خوش کروں گی اور اس میں شامل کر دوں گی نمک لال میچی پاودر کالی میچ تمام اجزہ کو مکس کریں گے ہیلتی پالک رائز بنا رہے ہیں تو ایکسٹر آئل تمام ریموف کر دیا ہے میں نے جسٹ اسی پین کے اندر تھوڑے سے آئل کے اندر ہی میں نے شامل کر دی ہیں بوائل رائز بریانی کی طرح اب ہم نے پالک کو سیٹ کر لینا ہے میں نے سرکل شیپ میں سیٹ کیا اور مجھے اچھا لگا کہ میں نے اس کو اسی طرح سے نکالنا ہے تو پورا میتھڑ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیسے میں نے کیا براؤن پیاس پالک اور ٹرماتر کے ساتھ دم لگا دیں گے تو پانس سے سات منٹ کا دم لگا کے آپ چاول کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو کھانے کو اتنا ڈلیشیز بنائیں اتنا اچھا پریزینٹیبل بنائیں کہ آپ کو لگے ہی نہیں کہ آپ ویٹ لوس کر رہے ہیں آپ کو لگے کہ آپ لائف انجوائی کر رہے ہیں دیکھیں مزید آسے رائس کس طرح سے میں نے سرونگ پلیٹ میں نکال لیئے ہیں اب اس کی مزید کارنشنگ کریں گے کچھ ہرے دنیے سے گاجر کے ساتھ جو جو چیزیں آپ کو پسند ہو اپنی پلیٹ کو اس کے ساتھ مزید آسا ڈیکوریٹ کر لیں نٹس لگانا چاہیں کاجو کے ساتھ کر لیں بادام لگانا چاہیں جو چیز آپ کو پسند ہو آپ اپنی پلیٹ کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں ڈیلیشیز ہیلڈی اور جھٹ پٹ بن جانے والے یہ پالک رائس کی ریسپی کیسی لگی ہے آپ کو ویٹ لاز کرنے والوں کی لیے یوں پالک رائس کا آئیڈیا کیسا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں دعاو میں یاد رکھئے گا جزا کر اللہ دیکھا دیست ہی دیست موسیقی